سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں حلقہ باپ زوکی جنہوں نے مجھے اتنی عزت افضائی دی میرے لئے اونر کی بات ہے کہ میں آئی ہوں انہوں نے بولایا مجھے اور اتنا میرے الفاظ نہیں کہ میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں ان کی عزت اور محبت کے لئے چند مسریائیں جو میں کہوں گی ان کی محبت کے لئے میں اتنی محبت نہ دو اے دوست مجھے تنہائیوں سے ڈر لگتا ہے اتنی محبت نہ دو اے دوست مجھے تنہائیوں سے ڈر لگتا ہے چاہے جانے کی تمنا ہے مجھ کو اے مہر کوئی نظر سے نہ گرا دے ڈر لگتا ہے ماں جب ہم یہ لفظ پکارتے ہیں تو ہمارے اندر سے ایک ایک جسم کا حصہ روان کھڑا ہو جاتا ہے یہ وہ لفظ ہے کہ جب بچہ کسی رشتے کی پہچان نہیں ہوتی جب اس دنیا میں آتا ہے جب اسے نہیں بتا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے کیا ہے کس ذات سے کس مذہب سے کس خاندان سے اس کا تعلق ہے لیکن جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ لفظ پکارتا ہے ماں اور یہ لفظ اللہ اور ماں دونوں کا مہنی ایک ہی ہے رب کا روپ ماں جنت کی ہوا ماں غلاب کی خوشبو ماں بچوں میں چاند کی مانت پہاڑوں کی بلند چوٹیوں جیسا جذبہ کلیوں جیسی نازک اور مخمل جیسی نرم بچوں کے لیے ایسی ہی حفاظت ہے جیسے کانٹیں غلاب کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی جب کانٹوں غلاب کو توڑتا ہے کانٹیں اس کو زخمی کر دیتے ہیں اسی طرح ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے اور کوئی اس کی طرف کانک اٹھا کے دیکھے وہ اسے کھا جانے کی نظروں سے دیکھتے ہیں آج جو ہم سب یہاں موجود ہیں یہ اسی عظیم ہستی کی مرہونے منت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے خون سے سینچا ہمیں عالی تربیت اچھی تربیت دی اچھا محول دیا کہ آج ہم باعزت اور باوقار زندگی وزار رہے ہیں اور چند مصرے میں آپ کی نظر کروں گی اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں کلمہ گو بھی بنایا مجھ کو سلیکہ یا عبادت بھی سکھایا مجھ کو ہر کڑے وقت میں وہ رہنما ہے میری بنایا ہے پیار کی مٹی سے خدا نے اسے اس کے لب کی دعا اور قدموں میں جنت ہے میری مکمل ہے ہستی میری جس کے وجود سے مہر مہر میرا تخلص ہے مکمل ہے ہستی میری جس کے وجود سے مہر نہیں بدل دنیا میں جس کا وہ عظیم ماں ہے میری سانس اس کی ہے مگر جان بنی میری ہے الفاظ اس کے ہیں زبان میری ہے مجھ پہ نہ آئے کوئی آنچ آنچل اس کا ہے اور سائے وہاں وہ میری ہے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں اپنا میرا ذاتی میں 2012 میں جب پاکستان گئی بارہ سال کے بعد کچھ فیملی پرابلم کی وجہ سے کچھ بچوں کی وجہ سے نہیں جا پائی بارہ سال بعد جب میں گئی اپنی مام سے ملنے میں جب ان کے پاس رات کو بیٹھی انہوں نے میرا سر پکڑ کے اپنی گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی کہ تم ادھر آکے میری گود میں لکھو ماشاءاللہ میرے اور چار بھائیں ہیں بہین ایک جب میرے ان سے کہا میں ان کے امی میں تو بڑی ہو گئی ہوں اب تو میرے بچے میری گود میں تو کہنے لگی جب تک میں زندہ ہوں تم بچی ہوں تم کبھی بڑی نہیں ہو سکتی جب تک میں سانسیں لے رہی ہوں تو میں نے کہا ہمیں کب تک آپ گود میں بٹھا دیں گی کہتی جب تک میری سانس ہے تو میری گود میں بیٹھ سکتی اگر تمہارے بچے تمہیں اجازت دیں تو یہ لحمے وہ باتیں میرے لیے انفرگٹو بھل ہیں جو میں آپ سے شیئر کی ہوں آج تینکیو سو مچ اللہ 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 بہت شکریہ افریدہ خان صاحبہ بہت دور سے تقیب نوے میں دور سے اپسٹیٹ نیو یورک پوگسپی ٹاؤن سے یہاں تشریف لائیں حلکار باوی زوق ان کا انتہائی مشکور ہوں میں ڈاکٹر سبیہ سبا صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور جو کچھ اب تک پروگرام میں یعنی لوگوں نے یعنی ماں کے حوالے سے کچھ کہا ہے اور جو ان کی ذاتی رہے یہ ہم سبوں گوش سے مستفید کریں بہت شکریہ السلام علیکم تاہرہ فریدہ جدہ محسس مہمان ہماری ملتان سے ہوتے ہیں لیکن دوسان سے تشریف لائیں اور تمام خواتین حضرات بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اطلاع دی نکھت کا بہت شکریہ بچاری بہت مہنت کرتی ہیں اور سب سے بڑی باتی ہے کہ سب سے آدھا شکریہ ہمارے انساری ایک بھائی ہیں ہے تو وہ کازمی ان کا نام ہے احتشام کازمی اور توقیر کیونکہ وہ میرے میری اونٹنی وہی بیٹھ گئی تھی جب میں اسٹوڈرہ آئیلن آئیلن آئی تھی تو سب سے پیلے ان کے کہا رہی بہت ہوتی اندر تو بہرحال یہ میرے بہت اچھے دوست دونوں میہا بیوی اور ان کی وجہ سے میں یہاں نظر آ رہی ہوں ورنہ یہ کہ کل سلیم بھی ملے تھے اور فروغ بھی لیکن میں نے کہا تھا میرا مشکل ہے آنا کیونکہ زبین و یاسین کے ساتھ آتی ہوں وہ لوگ کا ہی اور مصروف تھے بہرحال آپ سب کو یہ دن مانانا بہت بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو مجھے بہت خوشی ہوئی سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آج میں نے یہ جو کپڑے پہنے یہ میری والدہ کے ہیں یہ میری والدہ کا جوڑا ہے وہ کو بہت پسند تھا یہ رنگ تو یہ میں نے رکھ لیا تھا اب وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن یہ میری علماری میں ٹنگا رہتا ہے تو آج میں اپنی اپنی ماں کے کپڑے پہنکے آئیں یہاں پر مدر سڈے پر ایک بات دوسری باتیں آپ سب کی تقریروں میں وہ باتیں ہو چکی جو مجھے کہنا تھی لیکن پھر بھی میں کہوں گی وہ باتیں کہوں گی جو میں نے محسوس کی اپنی ماں کے بارے میں اور وہ یہ ہے ایک بات کہ ہر عورت ماں نہیں ہوتی لیکن ہر انسان کی ایک ماں ہوتی ہے ہر انسان کی ایک ماں ہوتی ہے لیکن ہر عورت ایک ماں نہیں ہوتی ہے میں اپنے ساتھ بیند آئیوں میں سب سے بڑی ہوں اور جو سب سے بڑی اولاد ہوتی ہے اس کا کتنی بھی ماں کی عمر ہو لیکن سب سے قریبی تعلق عمر میں اس بڑی اولاد کا ہوتا ہے چائے وہ اڈکا ہوئے لڑکی ماں باگ سے کلوز ایج میں ہوتے ہیں لہٰذا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا رائیول سمجھنے لگتے ہیں آپ اس کی باتیں یہ تیری نہیں غور کرتے ہیں کہ بھئی چھوٹوں سے کام کیوں نہیں کہا جا رہا ہے ہم پہ کیوں زمداری ہے یہ سب کچھ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم سے محبت نہیں کر رہی ہے جس سب میں پہلی دفعہ ماں بنی میری ماں نے پوچھا تو والی طبیعت کیسی ہے جب چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں ہولی فیملی ہسپٹل میں وہاں تو میں نے صرف یہ کہا ان سے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک دفعہ اس عمل سے گزار دے تو اس وقت اطلاع ملے گی کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے انسان کا لفظ میں نے کہا تھا مطلب یہ کہ وہ عورت ہو مرد ہو اس تکلیف سے گزرے تو تم معلوم ہوا کہ ماں کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے دنیا میں یہ میرے احساس تھے پہلی دفعہ اس نے پہلی دعا ہے کہ یہ میری ماں